موسیقی 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 ایک ایک ایم پی ایز رات ہوگی اور ان کی جو نامزدگی ہے وہ تین سال کے لیے ہوگی اب دیکھیں اب اس وقت یہ پاکستان نرسنگ کانسل کو بنایا گیا تھا نرسنگ کی پرابلمز ہل کرنے کے لیے ان کی ریجسٹریشن کے لیے لیکن آج پاکستان نرسنگ کانسل اپنی افادیت جو ہے وہ کھوتی چلی جارہی ہے اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں وہ وجوہات آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ وجوہات جو ہیں وہ اپنی افادیت کھو رہی ہیں ہاں جی دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ پاکستان نرسنگ کانسل ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری اس وقت یہ موجود ہے جو میں اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہوں اور اس بک کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ اس بک میں لکھی ہوئی ہے اور اگر پاکستان نرسنگ کانسل کے عددہ دار جو ہیں یا وہاں پر کام کرنے والے اس اگر ایکٹ کو پڑھ لے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑے الزمات ہیں وہ الزمات یہ ہیں کہ وہاں پر افشان نازلی نامی ایک خاتون جو ہیں جو کہ کراچی کی رہنے والی ہیں اور کراچی میں ہی انہوں نے اپنے پرائیوٹ کالوجز بنا رکھے ہیں اپنے زیزو کارب کے پرائیوٹ کالوجز بنا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ایک حسن کانسی ہیں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور حسن کانسی کے خلاف مختلف وہاں کے ہی مختلف افسران نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بلوچستان ہائی کورٹ میں ریڈس کر رکھی ہے کہ ان کی تقریح غیر قانونی ہے اور ان کی تقریح غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو متعلقہ جو الیجیبل آفیسر ہے اس کو تائنات کیا جائے لیکن اس کو تائنات نہیں کیا جا رہا ہے اب الیکشن کی جو آپ نے بات پوچھی ہے تو آج سے چند ماہ پہلے الیکشن ایک آرزی طور پر الیکشن کرائے گئے کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ہم الیکشن دوبارہ کروا دیں گے لیکن اس میں افشا نازلی صاحبہ اور حسن کانسی جو ہیں وہ اپنا صدر اور نائب صدر بن گئے اس کے بعد انہوں نے آج تک یہ کہا گیا کہ ہم چودہ فروری کو یہ بقیدہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ الیکشن اناؤنس کرے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں بدقسمتی کی بات کہ آپ نے بد دنانیوں کے بات کی کہ کونسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی تک نہیں کرائے جا رہے اور کس طرح غیر قانونی طور پر یہ لوگ مسلط ہیں جی فیصل صاحب اس پر سے گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا ان کے چیزیں نار نوٹس میں نہیں ہیں کہ یہ ساری کچھ چیزیں ہونے کے باوجود اگر کورڈ میں یہ ریٹ بھی ہیں چل رہی ہیں اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان خموش تماشای کیوں بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے ہوئی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ مقصود صاحب خموش تماشای اس لیے بنی ہوئی ہے کہ اس پہ حکومت پاکستان کو یہ چاہیے اس وقار کو پرنرسنگ کے وقار کو بلند کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیا جائے اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس یہ کیس گیا تھا لیکن ان لوگوں نے مل ملا کے اس کیس کو ختم کر دیا اس وقت وہاں ایک ایسا ادارہ ایف آئی یہ ہے جو کہ اس بات کی تحقیقات کرے اور وہ دیکھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں کس طرح کالوجس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے کس طرح سکولوں کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں میں آپ کو چند ایک چیزیں جو میرے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ پاکستان نرسنگ کانسل کی ہیں یہ ڈیفرنٹ پیجز ہیں یہ میرے خیال میرے پاس کوئی اسی نوے پیجز ہیں جو کہ مختلف پی این سی کے آرڈرز ہیں اس میں میں خاص طور پر بتاتا ہے چلوں کہ اس وقت جو ہے وہاں پر جو ریجسٹرار تائنات ہیں جو پاکستان نرسنگ کانسل کی جن کا نام فوضیہ مشتاق ہے وہ بیسیکلی کے پی کے میں ایک سٹاف نرس تھی وہ سٹاف نرس سے ترقی کرتے ہیں ستارہ گریڈ میں آئی ہیں اور ستارہ گریڈ کے بعد ان کو پاکستان آرزی طور پر ان کو یہاں پر تائنات کر دیا گیا پاکستان نرسنگ کانسل میں پاکستان نرسنگ کال کے اسرار ہیں ان کا کریٹریہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ سیڈ کون سے گریڈ کی ہے اور یہ کس گریڈ سے تعلق رکھتی ہیں کس گریڈ میں ہیں جو ان کو اسپیشلی اتنا نوازہ کیوں کیا اس کے پیشے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی ریجسٹرار کی پوست جو ہے نا وہ نائنٹین گریڈ کی ہے اس پہ اس سے پہلے بھی جو افسران تائنات رہی ہیں وہ نائنٹین گریڈ کی رہی ہیں میڈم نگت یہاں پر رہی ہیں وہ انیس گریڈ کی تھی اور انہوں نے اس ادارے کو بہت بہتر طریقے سے چلایا اور اس دور میں آپ یہ دیکھئے گا کہ رائے بھر کسی نرس کو شکایت نہیں ہوتی تھی ان کا کام فوری ہو جاتا تھا پینڈنگ نہیں ہوتا تھا آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جو نرسنگ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے میڈ وفری کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لیڈی ہیلتھ ویسٹرز کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کو کئی کئی دیر لگ جاتی ہے آپ نے آن لائن سسٹم کر دی اور اس میں میں ایک آپ کو میری اپنا پچھلے دنوں بات ہوئی جی آپ کے یہاں پر تھی سابقہ جو آپ کے سابقہ تھی نرسنگ بورڈ جو لاہور کا نرسنگ بورڈ ہے پنجاب کا اس نرسنگ بورڈ کی شمیم بشیر صاحبہ میری شمیم بشیر صاحبہ سے بات ہوئی سابقہ ڈپٹی کنٹرولر وہ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوہزار سولہ میں پین سی میں گئی تھی تو وہاں کرپشن کی بھرمار تھی وہاں ڈرائیور اور سویپر جو ہے وہ بھی کارڈ بناتے تھے اور اس وقت ڈاکٹر رفت جو تھی وہ پین سی کی صدر تھی اور کرنل زمیر حسین جو تھے وہ وہاں پر سیکٹری تھے ان کے آپ یہ دیکھیں کہ کرنل زمیر حسین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ آفیسر تھے کہ وہ ویٹنگ روم میں جا کے خود جو ہے بچیوں کو ملتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ برائے مربانی آپ یہاں نہ آیا کریں آپ گھر بیٹھیں آپ کے کارڈ آٹومیٹک آپ کو مل جائیں گے اور آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ بھی خاص طور پر وہ ڈاکٹر رفت جو تھی انہوں نے وہاں پر شروع کروائے اور ڈاکٹر رفت کا جو دور تھا وہ انتہائی ایکسیلنٹ قسم کا دور تھا اس میں نرسز نے بہترین کام کیے میڈم نگت کے دور میں بہترین وہاں پر کام ہوئے لیکن وہاں پر اب کیا ہے اب وہاں پر جو ہے صرف اور صرف کرپشن ہے وہاں پر چند لوگ جو ہیں انہوں نے کیپی کیے کے لوگ ہیں دیکھیں سوبوں سے نہیں ہیں لیکن آج وہ فوزیہ مشتہک کے آنے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان نرسنگ کانسل جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے وہاں پر آپ کو ایک بات آپ سے انٹرپ کر رہا ہوں جی جی نرسنگ کانسل میں جو سکول اور کالجزوں کی برپور مار کی جاری ہے جو ڈمی کالجز ڈمی سکولوں کے بارے میں بے شمار شکریہ بھی پاکستان نرسنگ کانسل کا حصول بھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ادامات ابھی تک نہیں ہوئے نہ ان کے برکہ ابھی اپنے بے شمار الیگیشن بھی آئے لیکن ان کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے دیکھیں دی بلکل یہ میں آپ کو مجھے جس ایک ہے اپنا صدر جو ہے سندھ سے قیوم مروت صاحب یہ ایک لیٹر ان کا مجھے آیا ہے اور اس کے بعد اپنا عجیب اللہ عجیب اللہ خان جو ہے یہ انہوں نے ایک لیٹر انہوں نے بھیجا ہے اس کے بعد ہیدر آباد جو ہے وہاں سے ہوم نرسیس کا ایک ہے یہ انہوں نے لیٹر مجھے بھیجا ہے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جب آپ کی پاکستان نرسنگ کانسل کی صدر جو افشاہ نازلی ہیں اب دیکھیں اب یہ کتنا ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ افشاہ نازلی جو ہیں وہ ذاتی طور پر جو پی ان سی کی صدر ہے وہ ذاتی طور پر علیمہ انسیچیوٹ آف نرسنگ چلا رہی ہیں جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دو سو چالیس گز کا جو ہے وہ کالج ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کی جو ایک عزیز ہیں عزیز ہیں ان کا ہے کالج جو ہے خارادر کالج ہے اس طرح ان کی ایک ننند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جناب میڈیکل کالج ہے اور پی ان سی کے ایکٹ میں کسی جگہ پر بھی ریٹائر خاتون کی کوئی افشاہ ناظری ریٹائر ہو چکی ہیں اب ایک خاتون جو ریٹائر ہو چکی ہے آپ وہ ریٹائر ساٹھ سال کے بعد آپ گھر جائیں گھر جائیں اللہ اللہ جا کے کریں آپ آ کے تو وہاں پر بن کے بیٹھی نہیں ہیں اس کی صدر اس کے بعد اور یہ ہی نہیں مقصود سا میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک نرسٹ کی لسٹ ہے جس میں انہوں نے یہ دیکھیں کہ افشاہ ناظری صاحبہ نے اپنا جناب علی جو کالج ہے جس میں اپنا علمیہ انسیچوٹ آف نرسنگ ہے ٹھیک ہے دوسرا جناب علی ان کا ہے اپنا کھارادر کالج آف نرسنگ کراچی ہے اور اس کے بعد جناب کالج آف نرسنگ ہے یہ تین کالوجز ایسے ہیں جو ان کے اپنے عزیز و کارب کے ہیں قریبی رشتہ داروں کے ہیں اور اس میں یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے اور بڑی لمبی چوڑی داستان ہے پھر یہاں تک یہ دیکھیں مجھے جو ایک اور لیٹر آیا ہے یہ میرے پاس تو میرے خیال ہے کوئی چالیس پچاس لیٹر ہیں اس لیٹر میں ایک کلیر کٹ لکھا گیا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ صدر بنی ہے صدر بننے کے بعد انہوں نے کالج کو افیلیٹ کروا لیا اور حتیٰ کہ بی ایس این جو ہے اس کے دوسرے بیج کو پہلا ظاہر کر کے تو اس کے بعد انہوں نے امتحان دلوا لیا بھئی خلاقی طور پر یہ صدر نہیں رہ سکتی اب آگے آجیں تلچ شاہ کی طرف یہ تلچ شاہ صاحبہ جو ہیں یہ صاحب کا کنٹرولر تھی بورڈ کی ان کے کالج کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں جس کی ایف ای اے کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کس نے اجازت دی وہاں پر مقصود صاحب فورت ہیئر کی طالبات جو ہیں وہ پوسٹ آر ان پڑھا رہی ہیں جبکہ پوسٹ آر ان پڑھانے کے لیے آپ کا کرائٹیریا جو ہے وہ کم از کم ایم ایس این ہونا چاہیے اسی طرح یہ جو ہیدراباد سے مجھے لیٹر آئے انہوں نے لکھا ہے 03011490AA2 انہوں نے مجھے یہ اس نمبر سے مجھے انہوں نے کہا کہ جی سندھیوں کو کیا ملا یہ لوٹ مار وہ پنجاب کے اوپر گلہ دے رہے ہیں پنجاب کو الزام دے رہے ہیں گلہ جو متاثب بن کا شکھات بیسی بات یہ ہے مقصود صاحب اس وقت اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوقوں کو محروم کیا جا رہا ہے پنجاب کو بھی زلیل کیا جا رہے ہیں سندھ کو بھی زلیل کیا جا رہے ہیں یہ دو سوبوں کے ساتھ جس طرح کھلوار ہو رہا ہے اور ایون کے KPK کو بھی زلیل کیا جا رہے ہیں جبکہ خود جو ہے نا صدر ہے وہ سندھ کی ہیں لیکن سندھی کہہ رہے ہیں سندھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں میرے پر یہ لیٹر ہیں اس میں انہوں نے ایون کے سوچل میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھیوں کو کیا ملا ایون کے جے پی ایم سی جو ہے اس میں ماسٹر ٹریننگ جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ افشا نازلی کی وجہ سے بند ہوئی پھر اسی طرح جو آپ کو بتا رہا تھا شیر محمد خان نامی ایک آدمی ہے اس نے وہاں پر دو سکول بنائے ہیں اب پاک اسکری سکولنگ سسٹم وہاں پر ایک تھا ملیر میں وہاں پر چھوٹیاں ہوئی وہ جگہ خالی ہوئی انہوں نے شو کروایا وزڈ کروایا اور اس کے بعد وہ اپنا کالوج انہوں نے پروو کروا لیا سر کرائٹریا کیا ہے جو سکول اور کالجیس کا سر کرائٹریا ایک اور آپ سے بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ جو ہمارے جو جو مرے پاس بھی اس وقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت بے شمار ایسی نرس سٹاف نرسیز ہیڈ نرسیز اور کچھ سینر اوڈوں پر فائز بھی ہیں گورنمنٹ پاکستان کے اوڈوں پر اور پنجاب کے اوڈوں پر سیندھ بلوچستان وٹیور جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان صوبوں کے اوپر جو ہوتے پر فائز ہیں انہوں نے اپنے بھی نرسنگ کالجیس سکول بنایا ہوئے ہیں کیا یہ وہ سکول بنا سکتی ہیں اپنے ڈوٹی کے دوران اپنی اپنی ڈوٹیوں کے پاس سکول چلا سکتی ہیں کیا انہیں گورنمنٹ نے کیسے پرمیشن دی مقصود صاحب یہ تو ناممکن سی بات ہے لیکن بات تو وہی ہے نا کہ رقم پھینکو اور تماشا دیکھو اصل بات یہ ہے یہاں منڈی لگی ہوئی ہے یہاں پر فائی اے فائی اے وحد ادارہ ایسا ہے کہ پرائیم نیسٹر پاکستان اس پر ایکشن لیں ڈاکٹر زور مرزا صاحب ایکشن لیں وہاں پر جب دیکھیں نا جب ایک ادارے کی سربراہ جو کے نائنٹین گریڈ کی سربراہ ہونی چاہیے ایک اٹھارہ گریڈ کی خاتون کو لگایا ہوگا اور وہ اٹھارہ گریڈ کی خاتون جو ہے وہ وہاں پر برا جمال ہوگی اور وہاں پر آصف دیکھیں میں بھی آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میرے پاس ایک لیٹر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پی این سی میں تائنات آصف خٹک شناکتی کارڈ نمبر ون سکس ون زیلو ٹو ٹو ٹری ٹو ایٹ ڈبل ٹو ٹو ٹری ڈیش فائیو یہ دوزہ تیرہ میں بطور پروگرام پروگرامر جو ہے سکیل چودہ میں تائنات ہوا پھر یہ کیسے یعنی ایک جس کو کہتے ہیں جادو کی نگری کے ساتھ جادو گری کے ساتھ یہ گریڈ ستارہ میں آ گیا یہ اپنے آپ کو ریجسٹر آر بھی کہلاتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ آصف خٹک نے اپنے ذاتی دور پہ کچھ کالجز بنا رکھے ہیں یا جن کو یہ سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح انہوں نے ایک اور سپری ٹینڈر نے وہ آصف شاہ ان کا بھی شناکتی کار نمبر ہے تھری سیون فور زیرو فائیو سیون فائی ون سک زیرو ون ٹو ڈیچ تری ان کو ان کے بارے میں بھی یہ انہوں نے ہتا کے لوگوں نے یہ جو لیٹرز لکھے انہوں نے کہا جی یہ ہم ان کے شناکتی کار نمبر بھی دے رہے ہیں آپ جا کے ان کی جادادوں کی تحقیقات کریں خاص طور پر آصف خٹک کی آصف خٹک جو ہیں سب سے زیادہ وہ ڈومینٹ کر رہے ہیں اور آصف خٹک کی وہ وہاد آدمی ہے جس نے کہ ریجسٹر آر کو اپنے آتھوں میں لے رکھا ہے اور پھر ایک اکاؤنٹ ہیں جمشید ان کے بارے میں ہی پتا چل ہے کہ انہوں نے بھی جمشید نے بھی ایک شادی چلوں اچھی بات ہے شادی کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کا نمبر ہے وان فور ٹو ڈیرو ٹری ٹو ڈیرو ٹو ڈیرو ٹری ڈبل ڈیرو نائن یہ جو ہیں ان کی بھی جداد اب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فوزیہ مشتاق آصف خٹک جمشید اور آصف شاہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو جدادے بنائی ہیں وہ کہاں سے بنائی ہیں ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے ہے اب انہی لوگوں کا ان کا اتصاب ہونا چاہیے اور جو اگر نیا پاکستان کے والے صاحب بات کریں کہ عمران خان کا بیان تھا کہ نیا پاکستان اور یہ پی این سی پاکستان نرسنگ کونسل جو آپ کو سبقہ تھا کہ یہ فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ میں ان کا آفیس موجود ہے اور یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بے شمار ہماری ایجنسیز چھو بیس گھنٹے الڈ رہتی ہیں اور بلکہ پرمیس آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کے خلاص ان کا سپیشل آڈٹ کرے جی رانی صاحب آپ بات کو آگے بڑھائی جی میں آگے کہہ رہا ہے دیکھیں سر اس میں سب سے بڑی بات ہے جو یہ سارے لیٹرز مجھے آئیں دیکھیں جب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب آپ اکربہ پروری کرتے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں سر یہاں لوٹ مار مچی ہوئی ہے یہاں تک کہ انہوں نے نرسنگ کانسل میں خاص طور پر ایک میٹنگ ہوئی کہ اگر کوئی نرس جو ہے وہ کسی کو ریپورٹر کو کوئی بیان دے گی تو اس کے گلاب بھئی جائیں ایف ای 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 میں آپ چھتیز جگہ جائیں سائبر کرائم میں جائیں جہاں مرضی جائیں لیکن آپ کی کرپشن چھپ نہیں سکتی آپ کو you have to answerable for all that آپ دیکھیں آپ بتائیں یہ ایف ای اینکوری کرے ہم تو خود چاہتے ہیں ایف ای اینکوری کرے یہ سارے ثبوت جو لوگ دے رہے ہیں یہ ایف ای ای مجھ سے مانگے میں ان کو دوں گا میں ایف ای ای کو بتاؤں گا جناب ایف ای ای میرے پاس آئے کہ جناب کس طریقے سے پاکستان نرسنگ کانسل کو یہ ارغمال بنا رکھا ہے صرف وہاں پر پی این سی کے صدر نے پی این سی کی نیپ صدر نے اور پی این سی میں جو ریجسٹر تائنات ہے اس نے دیکھیں آپ پوچھیں کہ سوات کالج جو ہے میں صرف دو چیزیں سوات کالج جو ہے یہاں پر پچاس سیٹیں کس کرائیٹریہ کے تحت دی گئی اس کے بعد جناب سویسٹو اور ہوریزن یہ دونوں کے دونوں جو کالج ہیں یہ جناب کراچی کے ہیں یہ بتائیں کہ ان کا مالک کیا سرکاری ملازم نہیں ہے ان کو کیسے دیئے گئے بہت سارے سکول ایسے ہیں جن کے سبتال ہی نہیں ہیں اور بیس ایسے کیس میرے پاس ہیں کہ ایسی خواتین پڑھا رہی ہیں جن جن کا جنہوں نے کبھی لیبر روم میں کام نہیں کیا جو کہ کلینیکل انسٹرکٹر ہونے کے باوجود ان کو بیٹ سائٹ کا کوئی کسی قسم کا تجربہ نہیں ہے اسی طرح جو بلوچستان میں کالے بنائے گئے اس میں فاکیلٹی کیا حسن کانسی سے یہ جواب پوچھے گی حکومت ہے پاکستان کیا وہ عمران خان سے زیادہ طاقتور ہیں حسن کانسی کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے طاقتور انسان ہوں کیونکہ حسن کانسی یہ کہتے ہیں کہ فضیل اصغر صاحب جو چیف سیکٹری بلوچستان ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں وہ جناب وہ بھی مجھے وہاں سے تبدیل نہیں کر سکے حسن کانسی کا کہنا ہے کہ جی پرائم نیسٹر کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان وہ بھی میرے دوست ہیں اسی طریقے سے بلوچستان میں جتنے بھی کالی بنائے گئے ہیں میں آزم خان صاحب سے کہتا ہوں میں فضیل اصغر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ جناب ذرا تحقیق تو کریں کہ وہاں پر جو فکلٹی ہے جو کہ بی ایس این کو پڑھا رہی ہے کیا وہ ایم ایس این ہے بھی یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ بی ایس ای کو ایف ای والا پڑھائے گا اسی طرح کراچی کے کالج جو ہے اس میں دیکھیں پرنسپل تھی ربینہ جان ان کا ویزٹ کرایا گیا شای اللہ نئی زفر نے اتراز کیا کہ یہ جینرک کا امتحان نہیں لے سکتی ہیں پھر بھی پینتیس دن میں کرا دیا گیا اب یہ یہ باتیں پھر بلیو ایریا میں حسن کانسی پہ الزام ہے نا کہ حسن کانسی صاحب نے بلیو ایریا میں ایک دفتر میں وہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں اس کے ڈیٹیلز بھی ساری ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایف ای ای کو چاہیے اس کے بارے میں دیکھیں اسی طرح بھی میرخال ہے کہ ایک آپ کو اور بتانا چاہ رہا تھا کہ پی ان سی کا ایک قیمتی پلاڑ تھا پشاور میں وہ پشاور میں جو قیمتی پلاڑ تھا وہ کس نے بیچا وہ اکاؤنٹ میں کس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے کوئی نہیں پھر آپ کے بلیک لسٹڈ جتنے بھی کالوج ہیں دیکھیں جنہوں نے جلی ریجسٹریشنیں کر رہی ہیں مقصود صاحب سب سے زیادہ اہم اور تکلیف دے بات کیا ہے کہ پی ان سی نے ملی بھگت سے وہاں پر کچھ ایسے کالوجز جو ہیں وہ ریجسٹڈ کیے اس کے بعد جب پتا چلا ان کو بلیک لسٹڈ قرار دے دیا یعنی میٹنگ میں ان کو بین دے دیا لیکن کبھی تک ان کی لسٹیں نہیں جاری کی کہ کون سے بلیک سکول اور کالوجز کے ریجسن کا طریقہ کا کیا ہے اس کے بارے میں کچھ حوالے سے بتائیں گے ہم دیکھیں صاحب جب کالوجز کا ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ جب کسی کالوج میں آپ کی فکلیٹی اگر آپ میں ایک چھوٹی سی مثال عام لوگوں کے لیے یہ دیتا ہوں کہ اگر میٹرک کا سکول ہے نا تو میٹرک کے آپ بھی ٹوشن جو پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم بی اے ہونا ضروری ہے جو اس کو پڑھائے اسی طرح جو بچیاں بی ایس این کر رہی ہیں اس کے لیے ایم ایس این ہونا ضروری ہے لیکن فکلیٹی جو ہے وہ انتہائی تھکے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے اور پھر بلیک لسٹڈ اور یہ دوسرے جو ان کا بھی کوئی نہیں ہے میں آپ کو ایک سب سے بڑی ہیرا پھر ایک مثال دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر کہا تھا حسن کانسی کے والے سے کہ حسن کانسی کو جناب انہوں نے ایک خاموشی سے دسخت کروا لیے لوگوں سے آپ کے ممبران سے کہ جی حسن کانسی کو ایک سال کے لیے آپ جناب پی این سی میں بھیج دیں بھئی کیوں بھیج دیں حسن کانسی کو وہ اسمان سے اتریوی چیزیں حسن کانسی کہ حسن کانسی کے بغیر پی این سی چالی نہیں سکتی قائد اعظم چلے گئے تو پاکستان بند ہو گیا اب وہ ان کو کہا کہ پھر یہ بھی سفارش کی کہ اس کو جناب بطورے میمبر جو ہے وہ پی این سی تائنات کر دیا جائے پھر آپ دیکھیں صبحی مونٹرنگ ایک سسٹم تھا جس کی بقیدہ پی این سی میں کہا گیا تھا کہ صبحی مونٹرنگ سسٹم بنائیں کہ اگر کہیں جلی کالج بن گیا سکول بن گیا تو ہر صبح میں ایک کمیٹی بنے اور وہ کمیٹی جو ہے نا وہ جا کے ان سکولوں کی کالجوں کو ہی مونٹرنگ کریں کہ کیا واقعی ہے اس کرائٹریہ پہ پورا اترتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوا اب انہوں نے کیا ہرہ پھر ہی کی انہوں نے سیلیکشن کمیٹی بنائی اور پرکیورمنٹ کمیٹی بنائی پرکیورمنٹ کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ خریداری کمیٹی اس میں پریزیڈنٹ خود چیئرمین ہے ریجسٹرار ہیں خود ہی فاریہ حبیب وہ بھی اسلام بات کی ہیں اپنا یہ اور اپنی امام پر یعنی پانچ لوگوں کی کمیٹی ہے جو کہ خریداری کمیٹی ہے اپنے ہی پانچ لوگ کرانے بیچی سارے جناب علی مامے چاچے دادے جڑے نے شامل ہیں اسی طرح سیلیکشن کمیٹی اب سیلیکشن کمیٹی میں انہوں نے سر میں باہر سے ایک خاتون رکھی ہے جو ہے ڈیریکٹر جنرل نرسنگ پنجاب کوسر بان صاحبہ اس کے علاوہ انہوں نے جناب علی چیرمن اس کے وی پی ہیں اس کے بعد فاریہ حبیب صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں ریجسٹرار خود شامل ہیں اور جناب سیکٹری پی این سی جو انہوں نے خود بنائے وہ شامل ہیں اور اسی طرح ایک اور آپ کو بتاؤں کہ ایک کمیٹی دی سکولرشپ کے لیے نیسٹ کے لیے کہ وہ سکولرشپ کی کمیٹی بھی نہیں بنا یہ بات صرف پھر وہ ہی آ جاتی ہے کہ جب میں اپنے ہی بیٹوں کو اپنے انہا ونڈے رہے اڑیاں مڑڑ اپنے انہوں تو وہ حساب یہ کر رہے ہیں نور صاحب آپ سے میں ایک اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارت دیا گیا تو پی این سی کے حوالے سے جو اختیارت دیا گیا تھے پجاب پورے پاکستان کو تمام صوبوں کو تو اس کے حوالے پی این سی کا کردار کیا ہے کیا تمام صوبوں گورنمنٹ پاکستان کو تمام صوبوں کو اختیارت دینے چاہیے تھے جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پی این سی کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے اور یہ اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو دینے چاہیے کیونکہ پی این سی جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکی ہے پی این سی کوئی کام نہیں کر رہی پی این سی بالکل جنابلی جس کو کہتے ہیں کہ وہ گونگلوں سے مٹی اتار رہی ہے اور اس وقت پورے پاکستان کی نرسز جو ہیں وہ شدید کرب میں مبتنا ہیں زینی عذیت میں مبتنا ہیں کاش کہ کوئی فرانسی کارڈٹ کروائے عمران خان صاحب فرانسی کارڈٹ کرائیں ایف آئی ایس کا فرانسی کارڈٹ کرائیں یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنی قیمتی گاڑیاں بیچ رہے ہیں اور وہ آکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے یار اس میں چھے میمبر ہیں مقصود صاحب یعنی ریجسٹر خود میمبر ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ اکاؤنٹ بھی اس کا میمبر ہیں اور اس کے بعد کمپیوٹر اپریٹر یار کمپیوٹر اپریٹر جو ہے اس نے کیا کرنا انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کمپیوٹر اپریٹر میمبر ہیں ان کا اپنا سیکٹری صرف منسٹری کا ایک بندہ ڈالا ہے جس کو بچارے کوئی شریف آدمی کو چکر چکر دے کے تو اس کے بعد یہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ آکشن کر دیں گے یہ کیوں دیکھیں نا یہ بہت غلط بات ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ دیکھیں نا یہ کام جو کرنے والے وہ نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو آخری بات بتایا ایک خاتون ہے جی فرہانہ تو بس ہم انہوں نے انگلینڈ سے ایڈوانس نرسی پریکٹیشنر کا کورس کیا جو ماسٹر لیول پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے انہوں نے بی ایس این اسریلیا سے کیا انہوں نے جناب یوکے سے پوسٹ آر ان کیا اور یہ اس وقت یہ ڈیریکٹر چکتائی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں یہ زیاؤدین یونیورسٹی کراچی کی پرنسپل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ریجسٹریشن کے لیے بھیجا تو ان کے ریجسٹریشن نہیں کی جاری اب وہ ایک بیچاری خاتون جو پاکستان کی پہلی اے ان پی ہے اس کی ریجسٹریشن پی ان سی نہیں کرے گی تو کیا لوگ وہ دوبارہ واپس نہیں بھاگ جائیں گے یہاں تو یار ہائی کورٹ جو آرڈر دیتے ہیں اپنا مختلف لوگوں کے بارے میں صدر کے بارے میں نائب صدر کے بارے میں لیکن جناب یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ناظرین آپ نے دیکھا فیصل ہمارے خاص سینئر تجزیہ نگار فیصل خان دوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے پاکستان نرسنگ کانسل میں مالی بے زابطیوں اور بندوانیوں کے حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ کون کون شخصیات انوالو ہیں اور ان کے پسے پردہ کون ہیں اور سیاسی شخصیات کون کون سی اور دوانی صاحب ہم آپ کا بہت شپریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آزرین ہمیں اس وقت آجی دیجئے گا نیو سے ہم بندوانیاں پروگرام کے بندوانیاں کے حوالے سے ہمارے حاضر تھے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس کے حوالے سے مزید بات ہوگی اللہ حافظ